حدیث قدسی ہے تعالی علی مجمعین نے تحجب سے سوال کیا اللہ کو گالی کیسے فرمایا مجھے گالی آدم کا بیٹا کیسے دیتا ہے جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے جیسا کہ آج عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یہ اللہ کو گالی دینا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا اندعو للرحمن ولدا وَمَا يَنْبَغِي لِلرْرَحْمَانِ اَن يَتْتَخِذَ وَلَدًا تکاد السماوات يتفطرن منه یہ اتنی بڑی گالی ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا بیٹا کہنا قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے قَوْلُهُ اِنَّ لِي وَلَدًا کسی کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے فَسُبْحَانِ اَنْ اَتْتَخِذَ صَاحِبَتًا اَوْوَلَدًا میں پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو اور میرا کوئی بیٹا ہو اَنَ اللَّهُ الْأَحَد اَصَّمَتْ الَّذِي لَمْ يَكُلِّ وَلَدٌ وَأَنَ اللَّهُ الْأَحَدْ میں اکیلا ہوں یقتا ہوں نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَتْ نہ میں کسی کا بیٹا نہ میرا کوئی بیٹا لیکن اتفاق یہ ہے یہاں اللہ پہ یہ چھوٹ بانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت الفاظ بولے ہیں وَأَنَّ عِيْسَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ جو اس بات کی گواہی دے دے کہ عیسی علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بندے ہیں اور ان کے سچے رسول ہیں قیامت کا دن ہوگا وہ پانچ گواہیاں جو بقیہ ہیں اللہ جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیں گے فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ اور آج ان مسلمانوں کے بھی تعجب ہوتا ہے جو صرف اغیار کو خوش کرنے کے لئے کرسمس بنانے کے لئے کرسمس کیک بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ حلال مال بھی خرش کرتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کرتے تھے جو غیر مسلم کی عید بے خوشی مناتا ہے کوئی انڈا بھی وہاں لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کفر کا مرتقب ہوتا ہے جتنا کافر ہوتا ہے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تعجب اس بات پہ ہے ان مسلمانوں کی مسلمانی پر کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیک کاٹتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتے کیا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے یوسف النجار کی دوزنی ہوئی مریم علیہ السلام کے ساتھ جس کی پیداش میں یہ پیدا ہوئے ایک پیغمبر کے بارے میں یہ جذبان یہ کانسپشن دو اپنے والا ہے اس کی خوشی میں ایک مومن کیسے شریک ہو سکتا ہے اور آپ گاڈ سپل کو دیکھیں یہ متہ مرکس یوحنہ اور نوکہ یہ برنباس آپ کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے یسو عیسیٰ یسو بن یوسف النجار بن حابی بن قصاد نبی کے بارے میں جو یہ تصور پیش کرے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں ان کی خوشی کو کیسے انسان خوشی سمجھ سکتا ہے یہی وجہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جابیہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ گرجے میں آج ہم جابیہ آپ کو عزت تو احتشام سے پیش کریں گے کہا نہیں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے میں وہاں نہیں جانا چاہوں گا جو عمر مدینے سے یہاں جابیہ تک پہنچ گیا ہے وہ چاپیہ لینے پر بھی اللہ کی رحمت سے تیار ہے میں دوسرے طریقے سے بھی لے لوں گا آخر ان کو چاپیہ پیش کرنے کی